بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہیں اور دوسری جانب پاکستان کی طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں نے اپنے سینگ پھنسا لیے ہیں اور اب اس سب میں معاملات پوائنٹ آو نو ریٹرن پر ہیں اور یوں لگتا ہے کہ کسی ایک کے سینگ کوئی دوسرا ساتھ لے کے آگے بڑھے گا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے لیکن یہاں پر بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں رات گئے سلو کا شور مچا ہے اس حوالے سے بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے وہ دعویٰ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسری جانب آج زمان پارک میں عمران خان کے گھر میں تلاشی لینے کا فیصلہ ہو چکا ہے آج چار سو پولیس اہلکار عمران خان کے گھر کی تلاشی لینے جا رہے ہیں اس پر خان صاحب کیسے رسپونڈ کرتے ہیں معاملات کیا ہوتے ہیں پاکستان جسس عمرتہ بندیال اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کب کب ان کے خلاف منصوبوں کو ایگزیکیوٹ کیا جانا ہے اس حوالے سے نیا پلان لیک ہو چکا ہے آئندہ ہفتے کا روستر آ چکا ہے اور قاضی فائزی صاحب پچھلے چار پانچ ہفتے سے کسی کیس کی سماعت نہیں کر رہے اور وہ اس ہفتے بھی چیمبر ورک کریں گے انہیں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا ظاہر ہے وہ اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے کہ جب انہوں نے چیف جسس بننا ہے تو وہ کیا کچھ کریں گے ناظرین اکرام یہاں بخلاہٹ اس وقت بڑھتی جا رہی ہے کہ جتنے لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ رہے ہیں آمیر کیانی سے متعلق تو عمران خان نے کہا کہ مجھے دکھ ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں لیکن وہ سیاست کو خیر آباد کہہ رہے ہیں کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کر رہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کیا وہ سارے لوگ وہ ہیں جنہیں عمران خان نے اس دفعہ ٹکٹ نہیں دیئے یعنی ریجیکٹڈ لوگ ہیں جنہیں کوئی اور آپشن نہیں نظر آرہا تو یہ اتنا میٹر نہیں کرتا آپ ووٹ بینک توڑیں تو یہ بات بنیں اب مریم نواز نے کہا ہے کہ نو مائی نوجوان نسل اور پاکستان کو لڑانے کی مضموم سازج تھی نوجوانوں کو کسی سیاسی ٹھک کی خواہشات کا اندھن نہیں بننے دیں گے یہ خود مطلب کہ ٹھک کیا یہ تو ڈاکو ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کو لوٹا اور ان کا باپ جو ہے وہ تو عدالت کا کی طرف سے جو ہے وہ سرٹیفائیڈ مجرم ہے جو پاکستان کی دولت لے کر بھاگا ہوا ہے پھر مریم نے کہا کہ فتنے نے نوجوانوں کو جھوٹ بول بول کر ورغلایا مٹھی برد مسلح جتھوں کو پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ اس طرح کی گفتگو کا رہی تھی دوسری جانے مولانا نے اپنا یوٹن لیا انہوں نے چیف جسس کا عصیفہ لے کر جانا تھا لیکن خالی ہاتھ ایک ہی دن میں اپنا دھرنا اٹھا کر چلے گئے اب انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو آج بھی مکمل سہولتکاری فراہم کی جا رہی ہے سہولتکاری بالکل عمران خان کو فراہم کی جا رہی ہے یا عمران خان کے بہت سے سہولتکار ہیں عمران خان کے سہولتکار اس وقت بائیس کروڑ عوام میں چھپے بیٹھے ہیں جو سرویز بتاتے ہیں کہ ستر سے اسی فیصد پاکستانی عمران خان کے سہولتکار ہیں اور سہولتکاری کار رہے ہیں کسی بھی جمہوریت میں جمہور ہی اصل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کونسٹیٹویشن کے مطابق حاکمیت اللہ تعالی کی ذات کی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی اور اس اسٹیبلشمنٹ کا خان لادلہ ہے اور یہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی سہولتکاری کار رہی ہے آپ کو اسے مسئلہ ہے اس لیے تو الیکشنز نہیں کروا رہے اگر پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے تو اچھا وقت ہے آپ الیکشنز کروا دیں کال عمران خان نے کہا کہ پنجاب کے نگران حکومت نے کہا کہ چالیس دہشتگرد زمان پارک چھپے بیٹھے ہیں خان نے کہا کہ آپ ان دہشتگردوں کے نام کیوں نہیں بتاتے اور خان نے دعویٰ کیا کہ تیس سے چالیس لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لا کر مجھ پر دہشتگردوں کو پناہ دینے کا الزام لگانا تھا اور جیسے پچھلی بار میرے گھر سے انہوں نے کلاشن کوف اور پیٹرول بم برامت کرنے کا دعویٰ کیا تھا ویسا ہی ایک منصوبہ تھا اب پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ عامر میر نے کہا ہے کہ آج کمیشنر لاہور کی سربراہی میں ایک وفد زمان پارک ٹی وی کیمروں کی موجودگی میں زمان پارک کی تلاشی لے گا اب عمران خان نے کہا تھا کہ آپ چار پانچ بندے لائیں اور انسانوں کی طرح تلاشی لیں انہوں نے کہا کہ زمان پارک میں چار نہیں چالیس دہشتگرد ہیں اس لئے ہم کام از کم چار سو پولیس اہلکار زمان پارک لے جائیں گے یعنی آج انہوں نے حملے کا منصوبہ بنایا ہے کوئی نہ کوئی ڈراما کریں گے ایس ایس پی نے کل کہا تھا کہ ہم نے زمان پارک سے فرار ہونے والے آٹھ افراد گرفتار کیے اور یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ زمان پارک سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چونکہ پولیس چاروں طرف سے گھیر چکی ہے اس لئے پولیس کو دیکھ کر وہ واپس زمان پارک چلے جاتے ہیں وہ مختلف گھروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں اب ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک بغاوت سر اٹھا رہی ہے نو مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے کئی ارکانیں اسمبلی سیاست یا پارٹی چھوڑنے کا کہہ چکی ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر عمران شاہ نے بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے ایک اور مرکزی رانمار ڈاکٹر محمد امجد نے بھی پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے خان نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہا جائے کیونکہ ان پر بہت زیادہ پریشر ہے اب کل میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کو یہ آفر کی گئی کہ یا تو جہاز تیار ہے اس پر سوار ہو کر چلے جائیں سیاست سے کچھ عرصہ کنارہ کشی کریں یا پھر کونسیکوینسز کے لیے تیار رہیں آپ پر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ اس کی تلوار چلے گی اب بہت سے صحافی جو طاقتوروں کے ساتھ بہت زیادہ کلوزلی ایسوسیئیٹڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات عمران خان کے ساتھ کچھ کرم فرماؤں کی براہ راست ملاقات ہوئی جس میں کچھ سیاسی لوگ بھی شامل تھے عمران خان نے بہت مصبت رد عمل دکھایا کہ میں اس وقت سلوک کے لیے تیار بیٹھا ہوں یہ خان صاحب پبلیکلی بھی کہہ چکے ہیں کہ فوج ہماری ہے کیوں اپنی فوج کو میں کمزور کروں گا یا ان سے لڑوں گا عمران خان اس ملک کو کمزور کرے گا جس ملک میں اس کا جینا مرنا یہ ہو نہیں سکتا اب تک جو حالات ہوئے اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ میرے علم میں نہیں تھا عمران خان وائلنس پر یقین نہیں رکھتے عمران خان تو اب جو ہے وہ برف پگھلنے کے آثار نظر آ رہے ہیں عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں حالات بہتر ہوں اور چیزیں خراب نہ ہوں اب بظاہر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی مدد پوری کریں گے اور گھر جائیں گے حکومت بارہ اگست دوہزار تیس کو قومی اسمبلی کی مدد مکمل ہونے کے بعد تحلیل ہوگی وزیراعظم اور کابینہ کے تمام ارکان فی الحال اس بات پر متفق ہیں کہ ہم اپنی مدد سے ایک دن زیادہ نہیں رہیں گے اور پندرہ اگست کو نگران وزیراعظم اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گا اور دس اکتوبر تک الیکشنز ہوں گے ابھی تک یہ سامنے دکھا رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب قاضی فائز عیسیٰ نے سولہ ستمبر کو اپنے عوضے کا حالف اٹھانا ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ گیارہ اگست کو یعنی ایک مہینہ اور پانچ دن پہلے پینتیس دن پہلے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ یعنی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بطور چیف جسس ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا کیونکہ حکومت بارہ اگست کو چلی جائے گی تو اس سے پہلے انہوں نے یہ کچھ کرنا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گیارہ اگست کو یعنی اپنی مدت پوری ہونے سے ایک دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسس نوٹیفیکیشن وزارت قانون ان کا جاری کرے گی اور وہ مہینے بعد اپنا حلف اٹھائیں گے ستمبر میں صدر آر اف الوی کی مدت پوری ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پندرہ جولائی کے بعد صدارتی الیکشن کا شیڈیول جاری ہوگا تیس جولائی کو صدارتی الیکشنز ہوں گے نیا صدر دس ستمبر کو اپنے عودے کا حلف اٹھائے گا یہ گورنمنٹ پلان کر رہی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ صدر کے لیے جو الیکٹورل کالج بنتا ہے جس میں آپ کی نیشنل اسمبلیز اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کا ہونا ضروری ہے اب دو صوبائی اسمبلیاں ایکزسٹ ہی نہیں کرتی اب یہاں پر گورنمنٹ ایک گیم کھیلنے جاری ہے کہ جی وہاں پر تو نیشنل اور صوبائی اسمبلیز کا لفظ ہے چاروں کا لفظ نہیں ہے تو اس طرح یہ گیم کر کے نئے صدر کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں اب شاید یہ معاملہ عدالت میں جائے لیکن وہاں بھی فیلڈنگ چینج ہو جائے ہو چکی ہوگی چیف جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز عیسی بن چکے ہوں گے اور آپ سب کو پتا ہے کہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں لیکن اب سب کچھ کھل کر سامنے آ رہا ہے ان کا منصوبہ ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان اور ڈاکٹر عارف علوی کو اپنی فیلڈنگ لگا کر جانے سے پہلے پہلے ان سے جان چھڑوا لی جائے تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا